ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم جب نماز پڑھتے تھے تو ہم تشہد میں پڑھتے تھے اس کے بعد ہم پڑھتے تھے اس طرح کے الفاظ تو نبی الاسلام نے ہمیں منع فرما دیا کیونکہ وہ خود سے پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سلام ہو ہم پر اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان تک اللہ تمہارا سلام خود ہی پہنچا دے گا تمہیں کسی بھی بندے کو منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا آج ہم یہاں بیٹھ کے بھی جب پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو تو ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ یا نبی اللہ یا السلام علیکہ ایوہ النبیو یہ ایک ہی بات ہے دونوں کا ایک ہی بات ہے اس کے پیچھے یہ قیدہ بنانا کہ نبی الاسلام یہاں پہ موجود ہیں محفر میں آئے ہوئے ہیں اس عقیدے سے ہمیں اختلاف ہے یہ آپ نے گھڑا ہے نبی الاسلام ہو یہ سارے نیک بندے فرشتے ہوں اہل البیت ہوں صحابہ ہوں سیلکیدہ تابعین تبہ تابعین ہوں اولیاء امت وہ اولیاء جنہوں نے اللہ کی عبادت کی اپنی عبادت نہیں کروائی تمام تک سلام اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے یہ واضح حدیث ہے بخاری المسلم کی کہ سلام پہنچ رہا ہے اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ یہ شب محراج کی گفتگو ہے اللہ اور رسول اللہ کے درمیان بالکل جھوٹ ہے کسی حدیث میں موجود نہیں ہے یہ تو نبی الاسلام کو وحی کے ذریعے تشہود سکھایا گیا تھا یہ ہم دروشریف انشائیہ پڑھتے ہیں نبی الاسلام کو مخاطب کر کے پڑھتے ہیں جس نماز میں رسول اللہ کا خیال نہ آئے وہ نماز نماز ہی نہیں ہے اور ان وعبیوں کے بڑے نے دوبنیوں کا جو بڑا تھا اسمائل دیلوی اور وہ جو اس کا اببا تھا روانی سید احمد انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نماز میں نبی الاسلام کا خیال آجائے اس سے بہتر ہے کہ گدے اور بیل کا خیال آجائے نعوذ باللہ یہ ان گستافوں نے قرآن و حدیث تو پڑھے کوئی نہیں ہوئے تھے تو اس میں ہم انشائیہ پڑھتے ہیں یہ کوئی سٹوری نہیں ہے یہ دوبند اور اعلی حدیث نے جو جھوٹ مشہور کر دیا کہ یہ شبہ مراج کی گفتو ہوئے بھئی مسلم شریف میں موجود ہے بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے یہ خود سکھایا ہے مسلم شریف میں الفاظ ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز کا تشہود نبی الاسلام ہمیں ایسے سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں یہ خود ہمیں سکھاتے تھے اور بخاری کے الفاظ ہیں ابن مسود کہتے ہیں نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر پیار اور محبت سے مجھے تشہود خود سکھایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہو ورسولو وقف کریں گے رسولو اسی پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز امام بخاری نے اس سے دو ہاتھ سے مسافہ ثابت کی ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ابن مسود کو تعلیم فرمایا اب اہل ادیسوں کو یہ روایت حضم نہیں ہوتی تھی انہوں نے کہا وہ نبی الاسلام کے تو دو ہاتھ تھے ابن مسود کا ایک ہی تھا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا ہاتھ پکڑے دو ہاتھوں میں اور آپ اتنے متکبر ہوں کہ دوزرا ہاتھ پیچھے کیا ہو یقین انہوں نے بھی دوزرا ہاتھ رکھا ہوگا وہ منشن ہو یا نہ ہو پھر امام بخاری نے اس سے کیا فارم نکالا کیونکہ امام بخاری صرف ان حدیسوں میں تو نہیں بیٹے ہوئے تھے انہوں نے تو الگ سے کتاب لکھی ہے الادب المفرد جس میں انہوں نے صحیح سنت سے روایت نکل کی ہے جس کو شیخ البانی شیخ زبیلی زید انہوں نے صحیح کہا کہ سلمہ ابن اقویٰ کو دو تابعین ملنے کے لئے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی الاسلام سے بیعت کا معاملہ کیا آپ سے مسافہ کیا بس اتنا کہنا تھا وہ تابعین کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوما ٹھیک ہے اس سے صحابہ اکرام کے ہاتھ چومنا اور نبی الاسلام کی نسبت کی ویسے چومنا اور دو ہاتھ استعمال کرنا یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے تو بخاری شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ ابن مسود کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے خود سکھایا اس کے ساتھ امام بخاری نے نکل کیا کہ جب نبی الاسلام کی وفات ہو گئی تو پھر ابن مسود السلام علیکہ ایہاں نبیوں کی وجہ السلام علن نبی پڑھا کرتے تھے اس کو بعض اہل حدیث نے دلیل بنایا کہ جی بریلویوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ابن مسود کا یہ عمل پیش کریں کہ اب آپ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابن مسود نے بھی حضور کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیا تھا اور یہی بات ہمارے استاذ شیخ زبیر صاحب نے جب میرے انٹرویو میں کی سترہ جون دوہزار نو کو جو ہنڈرڈ کوسٹنز میرے ریکارڈ ہوئے تھے تو میں نے ویڈیو میں انہیں ٹوک دیا تھا میں نے کہا تھا سود نے اگر نبیل اسلام کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیا تھا تو حضور کی زندگی میں بھی صرف یا رسول اللہ پھر مسجد نوی کے لوگ ہی کہہ سکتے تھے اور وہ لوگ جن کے سامنے نبیل اسلام نماز پڑھا رہے تھے نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں کیا کسی صحابی نے جو مکہ میں نماز پڑھ رہا ہو یا دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو ایو نبیل چھوڑا تھا کیونکہ آپ کا مسئلہ تو پھر بھی فارغ ہو گیا نا صرف اون صاحب کوئی پڑھنا چاہیے تھا جو آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہے تھے تو پھر شیخ صاحب نے اس ویڈیو میں مانا کہ آپ کی بات درست ہے پھر میں نے اسے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہیں اعلیٰ نبیل پڑھتے ہیں یا ایو نبیل ان کا ہم ایو نبیل پڑھتے ہیں اسی پر اجماع ہے ذہن میں رکھے گا اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن محصول حضی نے فرمایا کہ پھر اعلیٰ نبی کہنے لگی رسول صاحب نہیں لیکن وہ بڑی دی بات ہے ان کی شاز ہے روایت وہ شاز کس طرح ہے شاز اس طرح ہے کہ ان کا یہ جو انہوں نے لوجک بنائی ہے نا حضور کی زندگی میں اگر کوئی مکہ میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا یہ ان کی اقلن بھی درست نہیں ہے اسی لئے صاحبہ کا اجماع نہیں ہو سکا آپ ایوہ النبیو بھی پڑھتے ہیں جی آپ تو ایوہ النبیو بھی پڑھتے ہیں ایوہ النبیو بھی پڑھا جائے گا نبیر اسلام کی وفات کے بعد بھی السلام علیکہ ایوہ النبیو ہی پڑھیں گے آپ